پیسے گھومنے آگے دیکھیں اس کا جلسہ ہو رہا ہے پیسے کٹے کرنے آرہا دوبارہ وہاں پہ ختم ہو گئے اس کا پیسے لوگوں کو بتا رہا ہے دال چینی سستی کر کے پھر میں دال بھی لوٹوں گا گھی بھی لوٹوں گا پٹرول لوٹوں گا اس کا پیسے کٹے کر کے جی بے خالی ہو گئی ہے مریم نواز کہتی ہے کہ نواز شریف آئے گا تو خوشحالی آئے گی وہ تو لوٹ رہی آ رہا ہے خوشحالی کا حصہ آئے گی جو وہاں مر رہی ہے وہ اور مرے گی اس کے جانے کے بعد اس کو آنے تو دو پھر پٹرول اوپر چلا جائے گا چور ہیں چور وہاں پہ پیسے ختم ہو گئے ہیں پیسے ختم ہو گئے ہیں اسے واپس آنے تو ساری وہاں بھوکی مرے گی اس کے پاس ایک وقت کا خانہ نہیں ہے وہ اپنے ایک بچے کو کھلائے گا ٹھیک ہے نا اس کا پیسے ختم ہو گئے سب کچھ لوٹ رہا دوبارہ وہ جلسہ کر رہا اس نے جلسہ کرنا تو یہ جو خوشحالی دیکھنی ہے سارے پیسے لگا رہا ہے عوام کی خوشحالی میں لگائے نا ادھر کیوں لگا رہا پیسے زیادہ جو کہتے ہیں کہ تبدیلی آنے رہی تبدیلی آگئی ہے دیکھ رہے ہیں اصل تبدیلی تو یہ لے کر آئے ہیں پرول انہوں نے ڈیڑھ سو روپے مہنگا کیا ہے اصل چور تو یہ ہے ملک لوڑ کے باہر چلیں گے پیسے ختم ہو گئے ہیں اب ایک بھائی نے جیبے بڑھ لیا ہے اب ایک بھائی نے جیبے بڑھ لیا ہے وہ باہر چلا جائے گا اب دوسرا آجے گا وہ بڑھ لے گا وہ بھی چلا جائے گا کیا سے آیا ہے گوال منڈی سے گوال منڈی سے کیا لینے آیا ہے دیکھنے آیا ہے کیا دیکھنے آیا ہے یہ کیا رہونا پھونا کیا کیا دیکھنے آیا ہے کہ کتنی عوام ہوگی یہاں پر کل کچھ کیا نہیں جا سکتا عمران خان صاحب کا ریکارڈ ٹوٹے گا بے نیزیر کا ریکارڈ بہت بڑھا تھا وہ اس کو کوئی توڑ سکتا بے نیزیر کا ریکارڈ کوئی نہیں توڑ سکتا بہت بڑی لیٹر تھیں اس کا ریکارڈ کیا سمجھتے ہیں نواز شیف صاحب آ رہے ہیں پاکستان خوشحالی آئے گی جنت کے سیٹوکٹ میر رہے ہیں یہاں پہ ستر سال تھے ہوگے نہیں بیٹھے ہیں بیٹھ ستر سال تھے پنیا سال تھے سینا نویے اٹھار سال ساٹھی عمر ہے 68 years میں ملک چکی کیتا ہے نواز شیف صاحب آئے ہیں ستر سال میں کیا دیکھا پاکستان حکومتہ نہیں باندھی ہیں ہم رانہاں بھی پانچ سال کام کرنا موقع دینا چاہیے تھے دو دو سال بات ہے تھے حکومتہ ٹوٹے جاندی ہیں لیندہ کونے تھے نواز شڑاندہ کونے تھے پیدہ کونے سارے ہواں پتا ہے کہ کڑے کڑے بندے ہیں لیکن ملک بیڑا کر رہا ہے بس سمپتہ اللہ ہی کر رہا ہے جلسہ دیکھنے کس کا جلسہ ہے نواز شیف صاحب جلسہ کیوں کر رہے ہیں یہ اچھی بات ہے اچھی نہیں نہیں کر کیوں رہے ہیں اچھی بات تو ہے جلسہ کرنا لیکن نواز شیف صاحب یہ جلسہ کر کیوں رہے ہیں یہ وامنو جلسہ آئے میں آئے ہیں پھر باف سی تو گئے کیوں تھے یہ وامنو پتہ کیوں دے کیوں آئے عمران خان صاحب تو اجام لگا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شیف چور ہے نہیں اچھا ہے کیا جواب کیا ہے پھر عمران خان صاحب کو اچھا ہے ان نواز شیف اگر اچھا ہوتا تو پانچ سال باہر کیوں رہتے ہیں یہ بس وہ یہ بیسے دیا ہے سونا جا ہے وہاں مانی سیلان دے رہا ہے کیا دیکھ رہے ہیں نواز شیف صاحب آئیں گے خوشحالی آئے گی جی اچھا ہے یہ آئے ہاں پچھلے پینسٹھ سالوں میں تو آئی نہیں مہنگائی کی کس نے مہنگائی کی کس نے عمران خان نے مہنگائی کی عمران خان کے دور میں 50 روپے رہائیت ہوگی تو 50 روپے بڑھایا کس نے تھا نواز شریف یا شواز شریف دو نو میں سے کسی سپورٹ کرنے کا دل کرتا ہے دو نو ترہاں انشاءاللہ دو مانوی اسلام لیکن کان سے آئے ہیں شادرہ سے کیا کرنے آئے ہیں پیسے گھومنے آئے آگے دیکھیں اس کا جلسہ ہو رہا ہے پیسے کٹے کرنے آرہا دوبارہ وہاں پہ ختم ہو گئے اس کا پیسے لوگوں کو بتا رہا ہے دال چینی سستی کر کے پھر میں دال بھی لوٹوں گا گھی بھی لوٹوں گا پٹرول لوٹوں گا پھر میں باہر جاؤں گا دوبارہ پیسے کٹے کر کے جی بے خالی ہوگی ہیں مرگم نواز کہتے ہیں مرگم نواز کہتے ہیں کہ نواز شریف آئے گا تو خوشالی آئے گی وہ تو لوٹ رہی آ رہا ہے خوشالی کا حصہ آئے گی جو وہاں مر رہی ہے وہ اور مرے گی اس کے جانے کے بعد اس کو آنے تو دو پھر پٹرول اوپر چلا جائے گا چور ہیں چور وہاں پہ پیسے ختم ہو گئے ہیں پیسے ختم ہو گئے ہیں اسے واپس آنے تو ساری وہاں بھوکی مرے گی اس کے پاس ایک وقت کا خانہ نہیں ہے وہ اپنے ایک بچے کو کھلائے گا ٹھیک ہے نا اس کا پیسے ختم ہو گئے سب کچھ لوٹ رہا ہے دوبارہ وہ جلسہ کر رہا ہے اگر اس نے جلسہ کرنا تو یہ جو خوشالی دیکھنی ہے سارے پیسے لگا رہا ہے اب وہاں کی خوشالی میں لگائے نا ادھر کیوں لگا رہا ہے پیسے زیادہ جنان خان صاحب جو کہتے ہیں کہ تبدیلی آ نہیں رہی تبدیلی آ گئی ہے تو دیکھ رہے ہیں اصل تبدیلی تو یہ لے کر آئے ہیں ترول انہوں نے ڈیٹھ سوٹ بے مہنگا کیا ہے اصل چور تو یہ ہے ملک لوڑ کے باہر چلیں گے پیسے ختم ہو گئے ہیں اب ایک بہین نے جیبے بر لیا ہے اب ایک بہین نے جیبے بر لیا ہے وہ باہر چلا جائے گا اب دوسرا آجے گا وہ برے گا وہ بھیچلا جائے گا کیا سمجھتے ہیں آپ یہاں پہ موجود ہیں جنت کا سیٹپکیٹ مل رہا ہے یہاں پہ تو وہ لنے آیا ہیں جو جو یہاں پہ جنت کا سیفٹکٹ لینے ہیں نا انشاءاللہ اس کو دوزوں کی ملے گی ایسے بندوں کے ساتھ جو رے گا ان کی دوزگ پکی ہے ہم نے کونسے ایسے اچھے کام کیا جو میں جنت ملے گی کسی کو کچھ نہیں پتا ہے کس کو جنت ملنے کسی کو دوزگ ملنے سب نے اپنی قبر میں جانا انہوں نے اپنی قبر میں جانا ہم نے اپنی قبر میں جانا ہے جوڑ بولے ہوئے فیدانی انہوں نے ملک لوٹ رہا ہے عوام لوٹ نہیں ہے بچلے ہیں انہوں نے کو ایشو رام ہے گاڑی ہے ہر چیز ان کے پاس وہ ایک لات پہ لات رکھے بیٹھ کے کھا سکتے ہیں اور غریب ہم جب تک چوبیس گھنٹے میند نہ کرے تو وہ کم کم آ نہیں سکتے کھا نہیں سکتے گھر چلا نہیں سکتے افغانستان کے لوگوں کو نکال کے ناظرین یہ کتنا صحیح کہہ رہے ہیں کتنا غلط کہہ رہے ہیں اس کا فیصلہ صرف آپ نے کرنا ہے اسی کے ساتھ میں مجاہل حسن کو اجازت دیجئے اور دیکھتے رہے ہیں اس پی نیوز اللہ نکے بعد